نوشکر دوستو اور پیاری بہنوں ہم لڑکا یا لڑکی میں بھید نہیں کرتے لیکن کچھ ماتوں کی یہ جگیا سا ہوتی ہے کہ وہے یہ جان سکیں کہ ان کے ہونے والی سنتان لڑکا ہوگی کتنی سنبھاونا ہے اس کی تو جو ہمارے بڑے بجرگ ہوتے تھے وہ لوگ کیول لکشنوں کو دیکھ کر یہ بتا سکتے تھے کہ لڑکا ہونا ہے یا لڑکی ہونا ہے آج ہم آپ سے ایسے ہی دو لکشنوں کے بارے میں چرچہ کریں گے جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ کی اگلی سنتان یا پہلی سنتان لڑکا ہوگی کیونکہ زیادہ تر جو ہم لکشن بتائیں گے وہ ان ماتوں میں دیکھنے کو آتے ہیں جن کو لڑکا ہوتا ہے یدی لڑکا ہونے کے لکشن کی بات کریں تو یدی چوتھے ماہ کے اندر پریگننسی کے چوتھے مہینے میں آپ کے ستن کے اندر درد محسوس ہو اور وہ درد جائے نہ بنا رہے پریگننسی کے ان تک تو یہ لکشن یہ سنکیت دیتا ہے کہ آپ کی سنتان لڑکا ہوگی لڑکا ہونے کا دوسرا لکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ساتھویں آٹھویں مہینے کے اندر یدی زیادہ پانی آ رہا ہے وائٹ ڈسچارج ہو رہا ہے تو اسے بھی لڑکا ہونے کا ایک بڑا لکشن مانا جاتا ہے تو یہ دو لکشن دیکھ کے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کی ہونے والی سنتان لڑکا ہوگی یا لڑکی جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں ہمارے بڑے بجرگوں کی دین یا ان کی سکشہ آز تک بھی چلتی آ رہی ہے تو اس لئے لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس میں بھید نہ کریں اب وہ دن چلے گے جب لڑکا لڑکی میں بھید ہوتا تھا تو بھی آپ کی سنتان ہو اسے دل سے اپنائیں اور اس کی پرورش کا پورا دھیان رکھیں آگے چل کر لڑکا اور لڑکی دونوں ہی ناہم آپ کا اونچھا کر سکتے ہیں بڑے پدوں پر جا سکتے ہیں مہین بات یہ ہوتی ہے کہ سنتان کو سنسکار دینا سہی سنسکار ملتے ہیں وہے لڑکا ہو یا لڑکی آپ کا نام پکا روشن کرے گی تو دوستو یہ تھی آج کی جانکاری آج کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں دھنیا واد موسیقی موسیقی